موسیقی حضرات اب میں ایک ایسے بے باہ خطیب کو آواز دیتا ہوں جو قرآن و حدیث کی ترویج و اشاعت اور دین حق کے فروغ و استحقام کیلئے ہمیشہ سرگم رہتے ہیں اور اپنی تقریر کے سریعے و سوئی ہوئی قوم کو بیدار کر کر ان میں تعمیری انقلاب پیدا کر دینے کی دل میں سچی طرح پر رکھتے ہیں میری مراد فضیلت الشیخ محمد غفران رحمانی حفظہ اللہ سے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرًا ونظیرًا اما بعد فین خیر الہديث کتاب الله وخیرًا هدیه محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعه وكل بدعة ذلال وكل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حقا تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءًا واتقوا اللہ الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقيبًا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولًا سديدًا یسلح لكم عمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظیمًا قال اللہ تعالى في كلامه المدید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبُلُونَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا محترم و مکرم صدر جلسہ معزز علماء کرام نوجوان دوستو اور ساتھیو پردہ نشین ماؤں اور بہنوں تمام تعریف توصیف کبریائی و بڑائی خالقِ کائنات مالکِ دو جہاں کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق پالنہار ہے بادہو درود و سلام ناظر اللہ کے آخری نبی شافی محشر ساقی قوسر رحمت اللی العالمین شفی المسلمین احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سامین اکرام آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سکون کا ماحول بنائے جو لوگ کیمرہ کے قریب میں ہیں وہ تھوڑا سا دور ہو جائے تاکہ ریکارڈنگ اور اسی طریقے سے جو باہر لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں صحیح سے دکھائی دیں کیمرہ بار بار ہل رہا ہے رحمت پورا کی سرزمین پر مسلسل کئی سالوں سے پروگرام یہاں کے نوجوان کراتے چلے آ رہے ہیں اور اس سال بھی الحمدللہ خیر امت کانفرنس کے نام سے پروگرام ہو رہا ہے اور الحمدللہ اب تک کئی علماء اکرام اپنا خطاب فرما چکے ہیں آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے فتنوں کے دور میں خیر امت کا کردار فتنہ یہ ایک عربی لفظ ہے اس کے معنی ہے سونے کو آگ کی بھٹی میں تپا کر کھرے اور کھوٹے کی تمیز کرنا یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف تیزی کے ساتھ رمہ دمہ ہے اور یاد رکھئے گا ہر آنے والا وقت پہلے کے مقابلے میں زیادہ مشکلات مصیبتوں آزمائشوں اور پریشانیوں کا ہوگا اسلام ایک مکمل دین ہے اور اپنے ماننے والوں کو ہر دور میں مکمل رہنمائی کرتا ہے اور یہ دنیا یہ دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے یہاں کیا کریں گے کہ جس سے آخرت کے لیے بہتر ہو ہم نیکی کریں تاکہ اللہ رب العزت آخرت میں ہمیں میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں جگہ رہے اس دنیا کے اندر ہم اللہ کو خوش کرے تاکہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں جب نام آمال کا وقت دینے کا وقت آئے تو اللہ رب العزت کے طرف سے جب نام آمال ملے تو وہ داہینے ہاتھ میں اور اسی طریقے سے یہ دنیا جو ہے ایک مومن کے لیے قید کھا رہا ہے اور اس دنیا کے اندر پریشانیاں مصیبتیں بلائیں فتنیں خیر اور شر دون سب چیزیں موجود ہیں اور اللہ رب العزت تمام بندوں کو آزمانے کا وعدہ ہے اللہ رب العزت دونوں طریقوں سے آزماتا ہے بھلائی کے ذریعے بھی اور برائی کے ذریعے بھی اچھائی کے ذریعے بھی اور برائی کے ذریعے بھی فتنے میں ڈال کر اور فتنے میں نہ ڈال کر دونوں طریقے سے آزماتا ہے اللہ رب العزت سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے وَلَا نَبْلُونَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَ اور امتحان کے طور پر خیر اور شر دونوں طریقے سے میں آزماتا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور آخر کار تم سب لوگوں کو میری طرف آنا ہے یہ میرے رب کا وعدہ ہو چکا ہے اس دنیا کے اندر ہم ہیں اللہ کہہ رہا میں خیر کے ساتھ بھی آزماؤں گا اور شر کے ساتھ بھی آزماؤں گا تمہارے ساتھ برا ہو رہا تمہارے ساتھ بھلا ہو رہا تم بیماری میں ہو تم بھلائی میں ہو بیماری میں نہیں ہو صحت یابی میں ہو ہر طریقے سے آزماؤں گا آزمائز کی گڑی ہے آزمائز کا وقت ہے نہیں ہے فیصلہ کی ہے اللہ رب العزت کبھی مسائب کے ذریعے آزماتا ہے مصیبتوں کا امبار ہے مصیبتوں کا سامنے پہاڑ ہے اور اسی طریقے سے کبھی اللہ تعالی راستے کھول دیتا گا خوش آلی ہے خوش آلی ہے خوش آلی ہے خوش آلی ہے اللہ رب العزت کبھی بیماریوں کے ذریعے آزماتا ہے آج دیکھ لیجئے ہر گھر میں لوگ بیمار پڑے ہیں کسی سے بھی حال پوچھئے کیا حال ہے بس وہی جو وائرل چلا ہے کیا حال ہے وہی موسمی ہے ہر گھر میں ٹینگو کے مریض ہے ہر گھر میں دیکھیں بخار ہے لوگوں کو آج دیکھیں اچھا خاصا انسان ملنا ہے کیا آلے بھائی ٹھیک ہے شام کو ملنا بھائی چلی نہیں پا رہا ہوں گھٹنے پکڑے ہوئے ہیں جوڑ جوڑ میں دردیں ایک قدم نہیں پڑا پا رہا ہوں یہ اللہ کی آزمائش ہے اللہ جب یہ صحیح کے صحیح کیا آپ ہمیں کر دیں اللہ رب العزت جب ان بیماریوں کو دور کر دیں تو پھر کیا ہوگا یہ بھی آزمائش اللہ بیماری دے کر بیماری لے کر آزماتا ہے اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت مال دے کر اور مال لے کر بھی آزماتا ہے اللہ روپیہ پیسہ دے کر بھی آزماتا ہے اللہ تعالی روپیہ پیسہ لے کر بھی آزماتا ہے اللہ رب العزت کام دھام بڑیاں چلا کر بھی آزماتا ہے اور کام دھام کو اللہ رب العزت بند کر کے بھی آزماتا ہے آج دیکھ لیجئے ہمارا حال کیا ہے ساڑی کا دھندہ بہت بڑیا چلتا ہے ہم لوگ خوشحال تھے ساٹن بین رہے ہیں دن بھر میں دو دو تین ساڑھی تھی لے کر جاتے تھے خوش و خورم رہتے تھے کیا بھئی آج دو ساڑھی پڑیا پیسہ ہے ہفتے میں جمعہ کے دن پہنچے اتنی ساڑھی تھی پھک گئی لیکن آج کیا ہے ساڑھیوں کا امبار ہے دو دو تین تین لوگ جو بھی مل رہے ہیں کونے بھئی پچاس ساڑھی ہے سو ساڑھی ہے دو سو ساڑھی چار سو ساڑھی پاس سو ساڑھی امبار لگا ہوا ہے کیا ہوا اللہ مال دیتا ہے تو بھی آزماتا ہے اللہ مال لیتا ہے تو بھی آزماتا ہے اللہ رب العزت خوشحالی میں بھی آزماتا ہے اللہ رب العزت سستائی میں بھی آزماتا ہے اللہ مہگائی میں بھی آزماتا ہے یہ رب کا قانون ہے یاد رکھے گا اہل ایمان کو اللہ رب العزت کیوں آزماتا ہے اللہ رب العزت اہل ایمان کو کیوں آزماتا ہے اللہ رب العزت اہل ایمان کو اس کے آزمات ہے تا کچھ اللہ دے کے یہ شکر بزار ہے کہ نشکر ہے آسادیں نہیں بکریئے تو کیا کر رہے گالی دے آسادیں نہیں بکریئے مشینے بند ہیں برا بھلا کہہ رہے کن کو فلانویٰ ہیں کچھ نہیں ہے ان کے دور میں اچھا تھا یہیں جملہ ان کے دور میں اچھا تھا ان کے دور میں اچھا نہیں ہیں ان کا دور بہت بڑی ناتا ان کا دور برا ہے یہ کچھ نہیں ہے میرے بھائی اللہ رب العزب کی طرف سے آزمائی سے اور اگر ہم اہل ایمان تو خوش ہو جائیں ہم شکریہ آدھا کریں اللہ تو جس حال میں رکھے میں خوش ہوں اللہ تو جس حال میں رکھے گا میں خوش ہوں اللہ میں خوش ہوں اللہ رب العزت مجھے کچھ سکوا نہیں ہے آج تو مجھے نہیں دے رہا ہے آج کم ہے کل زیادہ ہوگا کل پھر کم ہو جائے گا پھر زیادہ ہو جائے گا اللہ رب العزت تیر طرف سے اللہ رب العزت سورہ انقبوت آیت نمبر دو اور تین میں بڑے ہی وعدے انداز میں کہتے ہیں اور ذرا غور سے سنوئے جائے اس بات اللہ کیا کہتا ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان لے آیا آزمائیں نہیں جائیں گے آج مولی گفران کہتے ہیں میں تو محمد رمضان کے گھر میں پیدا ہوگا ہوں میرے اببہ مسلمان ہے میرے دادا مسلمان ہے کیا مولی گفران کو آزمائیں نہیں کہے آزمائیں کہے اللہ کہہ رہا ہے لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں ایمان لے آیا انہیں آزمائیں نہیں جائے گا اللہ کہہ رہا ہے ان سے پہلے جو لوگ تھے یعنی ان سے پہلے اور جو لوگ اہل ایمان تھے اللہ نے ان لوگوں کو بھی آزمائیا اللہ رب العزت یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس میں کون چھوٹا ہے کون سچا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان کا لبادہ اڑا ہوا ہے صرف ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے میں مسلمان ہوں میرا نام محمد گفران ہے لیکن اندر کچھ اور کچھنی پکڑی ایسا تو نہیں اللہ آزمانا چاہ رہا ہے یہ سچا ہے کی چھوٹا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے اور یہ دنیا کی چیزیں دنیا کی مال و دولت یہ آزمائش آزمائش کن کن صورتوں میں آج ہوتی ہے یا ہو چکے یا ہونے والی ہے اگر آپ غور کریں گے تو اللہ رب العزت سب سے پہلے مال اور دولت مجھے ساتھ کریں غور سے سنیئے یہ مال جس سے بڑی محبت ہے آ رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ آ رہا ہے مال آ رہا ہے نا بہت اچھا ہے الحمدللہ سبحان اللہ لیکن جیسے ہی یہ مال ختم ہونے لگے مال نہ آئے اس کے بعد کیا ہوا سرو ہو گیا گریہ وزاریہ ہوئی نیرہ یہ ہے وہ ہے یہ مال اور یہ اولاد کی دونوں فتنہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر سورة تغابن آیت نمبر پندرہ میں کہتا انما اموالکم اولاد کی فتنہ بشک یہ تمہارے مال اور اولاد کی فتنہ مال اور یہ اولاد جو ہیں یہ فتنہ ہے فتنہ کس معاملے میں کس معاملے میں جب یہ مال اللہ کے فرائض سے تمہیں غافل کرتے جب یہ مال کمانے کے ذریعے یہ دکان دوری یہ تمہارے ریڑی لگانا یہ بازاروں میں جا کر بیچنا یہ تم بازاروں میں دکان لگاتے ہو مشین چلاتے ہو جب یہ دکان یہ ٹھیلے اور یہ مشین تمہیں نمازوں سے روکتے فتنہ ہے فتنہ ہے آج ہمارا حال کیا ہے مال آئے چاہے جیسا حلال ہو حرام ہو کوئی تمیز نہیں ہے مال آئے بس مال آئے کسی طریقے سے مال آئے لیکن میرے نبی کا فرمان یہ نہیں ہے یہ اللہ کا فرمان یہ نہیں ہے کہ مال چاہے جیسے آجے بلکہ مال میں حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے مال کہاں سے کمارے ہو کیسے کمارے ہو کہاں سے لارے ہو کہاں خرچ کر رہے ہو قیامت کا دن سوال کیا جائے گا تمہارے قدم ہل نہیں سکتے ہیں جب تک یہ جواب نہ دے دو مال کہاں سے کمائے تھے کہاں خرچ کیے یعنی حلال طریقہ تھا کہ حرام طریقہ تھا خرچ کہاں کیے فلم دیکھنے میں کس کی فلم خان صاحبوں کی فلم دیکھنے میں یا کہاں خرچ کیے نیٹ پیک بھرانے میں یا کہاں خرچ کیے جن جن چیزوں میں خرچ کی ہو قیامت کے دن جب تک جواب نہیں دے لوگو قدم نہیں ہلنے والا ہلا لوگا تو جب یہ مال نمازوں سے دور کر دے جب یہ مال قرآن سے دور کر دے جب یہ مال و دولت اللہ رب العزت کے اطاعت سے دور کر دے جب یہ مال سنت سے دور کر دے جب یہ مال و دولت سنت سے نفرت کرنے کا طریقہ بتا دے یہ یاد رکھنا کہ یہ تمہارے لئے فتنہ ہے مال کیسا ہو چاہے جیسا نہیں مال کیسے آئے ہمیں ایک فارمولہ اپنا نہ چاہے کہ مال کیسا ہو نبی کے کہا جیسا نبی نے کیسے کہا ہے مال کا مال کی کسی کو دھوکا مو ساڑی کے اندر کوئی عیب آجائے تو بتا دو یہ ساڑی کے اندر یہ عیب ہے یہ کپڑا ہے اس کے اندر یہ عیب ہے یہ سبزی دے رہا ہوں اس کے اندر یہ عیب ہے یہ فلا چیز دے رہا ہوں یہ عیب ہے عیب بتا دو تو ٹھیک اور اسی طریقے سے شوہات کے فتنے کے ذریعے آزمائیں منمانی چاہت یعنی جو دل میں آئے کر لے دل کے اندر آئے جوا کھیلنے کہ جوا کھیلنے یہ شوہت جو پیدا ہو رہے ہیں دل کے اندر یہ آ جائے کہ شراب پھینے یہ بھی آزمائیں ان شوہت کے جو دل کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اللہ ان کے ذریعے بھی آزمائے گا دل کے اندر یہ پیدا ہو جائے کہ نہیں فلا کو ہم اپنا گلفرینڈ بنالے یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ کتنا ہے جب تمہارے دل میں یہ پیدا ہونے لگے منمانی چاہتے آنے لگے یاد رکھئے گا کہ یہ فتنہ ہے اور اللہ آزما رہا ہے اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر بڑے ہی وعدہ انداز میں فرماتا ہے سورہ عالم ران آیت نمبر چودہ میں اللہ کہتا ہے زینا للناس حب و شہوات من النسائی والبنین والقناتر المقنطرت من الضہب والفضہ والخیل المصومہ والعنام والحرص یہ اللہ کا فرماتا ہے لوگوں کے دلوں میں من چاہی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی غور کیجئے اللہ کیا کہہ رہا ہے اہل ایمان جاغو اے ایمان والو ذرا غور سے سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے لوگوں کے دلوں میں من چاہی چیز من پسند چیزوں کو من کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے ان من پسند چیزوں میں کیا ہے عورتوں کی محبت اللہ اکبر عورتوں کی محبت میں آج ہر نوجوان گرفتار ہے شادی ہو گئی ہے تو بھی شادی نہیں ہوئی ہے تو بھی شادی ہو گئی ہے تو بیوی کی محبت ماں کی محبت ختم ماں کی ممتہ کو بھلا دیا باپ کے محبت کو بھلا دیتے ہیں بہن کی محبت کو بھلا دیتے ہیں شادی ہوتے ہی گھر بار الگ ہے نہ باپ سے مطلب ہے نہ باہم ماب سے مطلب ہے نہ بہنوں کا خیال ہے میرے بھائیو اللہ رب العزت کا من پسند چیزوں کی محبت دلوں میں پوٹ پوٹ کر بھڑ دی گئی لوگوں کی اور سونے اور چاندی کے یہ خزانی جو ہیں کمائی ہوئے جو ہیں رکھے ہوئے جو ہیں ان کی محبت بہترین قسم کے گھوڑوں کی سواریوں چوپائیوں کی کھیتوں کی محبت لیکن اللہ اعلان کر رہا ہے ذالکہ مطاع الحیات الدنیا یہ دنیاوی چیزیں ہیں یہ دنیاوی ساج و سامان ہیں اللہ کے ہاں جو ہے اللہ جو دینے کا وعدہ کرتا ہے اللہ نے جو دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہے یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے دنیا کی چیزیں لٹ جائیں گے برباد ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے آج آپ کے پاس کل کسی اور کے پاس آج آپ امیر ہیں کل کوئی امیر ہو کوئی اور امیر ہوگا کل دن مولی گفران غریب تھے آج امیر ہیں آج مولی گفران امیر ہے کل غریب ہو جائیں گے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے کبھی کسی کے پاس آتی ہے کبھی کسی کے پاس سے جاتی ہے میرے بھائیو اس کی محبت جو دنی میں بیٹھائی ہوئے ہیں یہ دنیاوی ساجو سامان ہے اللہ کے پاس جو اس سے بہتر ہے میرے بھائیو اور کون سے فتن ہے شوشل میڈیا کا فتن ہے آج دیکھنے کیونکہ شوشل میڈیا کا فتنہ کتنا بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے آج ہر شخص اس میں گرفتا ہے یہ شوشل میڈیا کا فتنہ جو فیس بک دس سال پہلے چلاتے تھے کبھی گانا سنے تھے فیس بک پر بتائے کوئی دس سال بارہ سال پہلے جو فیس بک چلائے جاتا تھا کبھی گانا سنے تھے اس پر آج ہے اس پر جو نوجوان شوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں کیا تھا یہ فیس بک بنایا کس لیے گیا تھا ذرا تاریخ پڑھئے دوستوں سے بات کریں آج ایک یاد رکھے بشرمی کا اڈا ہو چکا ہے بہیائی ہے اس میں پردے کے نام پردے نام کی چیز کچھ نہیں ہیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ ایک طریقے سے کتنا اٹھ چکا ہے اس کو دبانے کی ضرورت ہے میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو لوگ شوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ذرا اس کا استعمال اس حساب سے کریے یہ قیامت کے جب نام آمال ہاتھ میں ہو تو یہ یہ نہ ہو کہ ارے مخلانے میاں ملانا غفران ذرا دیکھئے آپ فلا تاریخ میں فلا دن میں آپ فلا وقت میں ایک گانہ فیس بک پر ڈالے ہوئے تھے ایک ہزار لوگوں نے دیکھا ایک لاکھ لوگوں نے دیکھا آپ دیکھیں گے وہ تمام لوگوں کے گناہ ایک لاکھ جو دیکھے ہوئے تمام لوگوں کے گناہ آپ کے نام آمال میں ہیں میرے بھائیو یہ فتنہ نہیں داری ہے بہت شوق ہے آج نوجوانوں کے شوشل میڈیا پہ گانہ ڈالنے کے لیے بہت سارے لوگ میرے ایکاونڈ میں ہیں جب کھولیئے ان کا فیر واتس اپ اسٹیٹس دیکھنے کے لیے تو گانہ ہے ہے کی نہیں میرے بھائیو فتنہ ہے فتنہ تیس سکنڈ کا گانہ ہے آج ہر نوجوان لگا رہا ہے لیکن احساس نہیں ہے اسے کی کتنی بڑی گلتی کر رہا ہے احساس نہیں ہے کہ کہا جا رہا ہے اسے احساس نہیں ہے کہ نام اعمال میں کیا لکھ رہا ہے قیامت کے دن میرے بھائیو جب نام اعمال ہوگا تو رو ہوگے اس دن جب نام اعمال ہوگا تو تم تصور جو نہیں کی ہوگے وہ بھی گناہ وہاں پر ہوگے تب کیا کروگے کچھ ہم موقع ہاتھ نہیں ہوگا یہ شوشل میڈیا پرینٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا سب چھتنا میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے حیات مبارکہ کے اندر ہی بہت سارے فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا تھا کہ یہ فتنے ہوں ایسے ایسے فتنے ہوں اور انہیں فتنوں کے مدد نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا ذرا ایک حدیث دیکھیں مسلم شریف کی ایک سو اٹھارہ نمبر کی حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم لوگ ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیکی کر لو یعنی یہ فتنے کے گھڑی آ جائے اس سے پہلے تم لوگ جلدی جلدی نیکی کر لو اور یہ فتنے کیسے ہوں گے یہ فتنے تاریخ رات کے تکڑوں کے معنی دھوں گے یعنی یہ فتنے جو تم لوگوں کے لیے درمیان آئیں گے ایسے فتنے ہوں گے تاریخ رات کے تکڑوں کے معنی دھوں گے ان کے آنے سے پہلے جلدی جلدی تم نیکی کر لو قرآن پڑھو نماز پڑھو ریکیہ کو قیام کر لو قرآن کی تلاوت کرو صدقہ و خیرات کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا وہ فتنے کا دور ایسا دور ہوگا کہ جس دن آدمی یسوی ہو رجل و مؤمن و یمسی کافر کہ آدمی صبح تے اس حال میں کرے گا کہ وہ مؤمن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا اور وہ فتنے کا دور ایسا ہوگا وہ فتنے کا دور ایسا ہوگا میرے بھائیو کہ آدمی رات کو تو مؤمن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا اور وہ فتنے کا دور ایسا دور ہوگا کہ میرے بھائیو کہ آدمی اپنے ایمان کا سعودہ چند ٹکوں کے بدلے کر دے گا میرے بھائیو ذرا غور کیجئے یہ فتنے کا دور آ چکے لیکن اب سوال یہ ہے فتنوں کے دور میں خیر امت کا کیا کردار ہے امت محمدیہ کا کیا کردار ہے کیا کردار ہوگا آج امت محمدیہ کی کیا حالت ہے آج خیر امت کی کیا حالت ہے وہ خیر امت جن کے اخلاق جن کے آداب اور جن کے تمام تریحرکات و سکناس سے لوگ متاثر ہو کر مسلمان ہوا کرتے تھے آج یہ خیر امت کی کیا حالت ہے وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہو لو یہ مسلمہ ہے جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو یہ خیر امت کی حالت ہے میرے بھائیو آج یہ خیر امت غیروں کے فین ہے یہ خیر امت غیروں کے طریقے پر چلنے ہو یہ خیر امت کے نوجوانوں کے بال دیکھ لیجئے یہ خیر امت کے نوجوانوں کی چال دیکھ لیجئے یہ خیر امت کے نوجوانوں کے کپڑے دیکھئے یہ خیر امت کے نوجوانوں کے چلنے کا انداز دیکھئے یہ خیر امت کے نوجوانوں پر موبائل کی استعمال کرنے کا انداز دیکھئے یہ خیر امت کے نوجوانوں کے حالات دیکھئے یہ خیر امت کے نوجوانوں کے رات و دن دیکھئے یہ خیر امت کے نوجوانوں کے شوق دیکھئے یہ خیر امت کا کردار کیا ہونا چاہیے یہ بھولے پڑے گا درس لے کر جائیے گا کچھ کیا کردار ہوگا ناچیں گے گائیں گے گھومیں گے کھیلیں گے واتس اپ واتس اپ کریں گے راتوں کو محج کھیلیں گے راتوں کو محج دیکھیں گے سٹے باجی کریں گے ورلڈ کپ کا سیمی فائنل اور فائنل کا انتجار کریں گے کیا کریں گے یہ خیر امت کے نوجوان نماز پڑھیں گے پڑھیں گے یہ خیر امت کے نوجوان نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے پڑھیں گے بھائی ایک بار کہہ تو دیجئے انشاءاللہ یہ خیر امت کے نوجوان غیر ہو جو یہ آج کل جو آدھا بال اڑا دیتے ہو بیچ میں سے جو بال کھڑا کر لیتے جانوروں کی طرح وہ رکھیں گے اہد کیجئے یہ جو بال کٹوا لیتے ہیں کون بولر ہے فلانے بولر ہے اس کا بال یہاں سے اٹھا بیچ میں سے اٹھا ہوا رکھیں گے وعدہ کیجئے ہم لوگ خیر امت کتنے لڑکیں چھپا رہے ہیں میں سب کو کہہ رہا ہوں کسی پر میں تانہ نہیں کس رہا ہوں بال اس طریقے سے رکھیں گے کہ وہ بال رکھیں گے کہ جو برابر ہو بولیے نوجوانوں بولیے میں آپ ہی سے مخاطب ہوں آپ ہی مستقبل ہے خیر امت یہ خیر امت کہ یہ جو کمشن ہے آگے بڑھانے والے آپ ہے وہ بال رکھیں گے کہ یہ نہیں رکھیں گے انشاءاللہ سے زور سے کہ یہ نہیں رکھیں گے انشاءاللہ اہد کر رہے ہیں مسجد کے اندر ہے یاد رکھیں گے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کیوں گے اللہ کے جو چلی آگے بڑھتے ہیں خیر امت کا کردار کیا ہونا چاہیے خیر امت کا کردار کیا ہوگا سب سے پہلے فتنوں کے دور میں خیر امت اللہ سے پناہ طلب کرے کیا کریں اللہ سے پناہ طلب کرے اللہ سے کہے کہ اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں یہ فتنے کا دور ہے اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں یہ فیشن کا دور ہے اللہ میں اس سے بچنا چاہتا ہوں یہ فلانے کنیہ کے بال کٹے ہیں ایسے اللہ میں اس سے پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ یہ سود کا فتنہ ہے میں اس سے پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ یہ زناکاری کا فتنہ اللہ میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے فتنہ اللہ میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں پہلے پناہ طلب کرے حدیث اٹھائیے مسلم شریف کے ایک حدیث ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے حدیث قرابی ہیں مسلم شریف میں دو ہزار آٹھ سو سٹھ سٹھ نمبر کے حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام فتنوں سے تم لوگ پناہ طلب کرو جو چھوپے ہوئے ہیں جو جاہیر ہو گئے یعنی اگر زناکاری کا فتنہ دیکھ لیے ہو اگر بال کا فتنہ دیکھ لیے ہو پینٹ فٹے کا فتنہ دیکھ لیے ہو سٹے باجی کا فتنہ دیکھ لیے ہو اور اسی طریقے سے ماں باپ یہ جو ستائے جا رہے ہیں یہ بھی ایک طریقے کا فتنہ ہے ماں باپ کو جو لوگ مار رہے ہیں اگر یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی فتنے میں ہیں اگر یہ چیزیں دیکھ لیے ہو اللہ سے پناہ طلب کرو جو نہیں دیکھے ہو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو ظاہر ہے جو باطنے تمام فتنوں سے اللہ کی پناتے ہیں صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا و ما بطن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو صحابہ اکرام نے کہا ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جو فتنے ظاہر ہو گئے ہیں اور جو فتنے چھپے ہوئے ہیں یہ صحابہ کا میارت ہے یہ صحابہ اکرام کا معاملہ تھا اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس سے پناہ مانگو اس سے پناہ مانگو اللہ کے نبی نے یہ کہا جو فتنے ظاہر ہیں جو باطن ہیں جو چھپے ہوئے جو کھولے ہوئے ان سے پناہ مانگو صحابہ اکرام نے کہا بیت زبان کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا و ما بطن اللہ نے تیرے پناہ میں آتے ہیں جو فتنے ظاہر ہو گئے ہیں جو فتنے چھپے ہوئے ہیں جو فتنے کھولے ہوئے ہیں جو فتنے چھپے ہوئے تمام سے پناہ میں آتے ہیں ہمارا میعار کہا ہے ہم کہاں ہیں یہ خیر امت کہاں ہے کہاں پر ہیں ہم زراؤرہ اللہ رب العزب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ فتنوں سے پناہ ماتے ہیں کیا کہا حدیث اٹھائیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمائیس حدیث کراؤئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا یا محمد اذا صلیت فقل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ لے تو کہیں اے محمد کہنے والا کون ہے ہمارا رب اللہ کے نبی کو یہ تعلیم پی جا رہی ہے فتنوں سے پناہ مانگنے کے لئے اے محمد جب آپ نماز پڑھ لیجئے تو آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہم انی اسعالک فئین الخیرات وطرق المنکرات وحب المساقین یہ آپ اللہ سے کہیے اے اللہ میں تُس سے سوال کرتا ہوں نیکے کی کاموں کے لئے اے اللہ میں تُس سے سوال کرتا ہوں گناہوں کو چھوڑنے کے لئے اے اللہ میں تُس سے سوال کرتا ہوں کہ مسکینوں سے محبت کرنے لگوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ جب تو اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے میرے روح کو کمز کر لینا اے اللہ اس سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لینا یہ میرے نبی کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اللہ رب العزت سکھا رہا ہے میرے نبی کہہ بھی رہے ہیں اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کاموں کے لیے ہم سوال نہیں کرتے ہیں اللہ سے کہہ رہے ہیں نبی اے اللہ بلاہوں کے چھوڑنے کے لیے میں سوال کرتا ہوں ہم نہیں کہتے ہیں اے اللہ مسکینوں سے غریبوں سے محبت کرنے کا میں سوال کرتا ہوں لیکن آج غریبوں سے ہم نفرت کرتے ہیں مسکینوں سے نفرت کرتے ہیں مسکین ہمارے گھر نہیں آنے چاہیے غریبوں کا ہم اپنے دعوت میں نہیں بلاتے ہیں میاں ہمارے لڑکے کا ولیمہ ہے لیکن ولیمہ میں آنے والا کون ہے فلانے گدیدار ہیں فلانے سید صاحب ہیں فلانے میاں ہیں جن کے کروڑوں کی جاداد ہیں جن کے پاس کروڑوں کے پیسے ہیں جن کے اتنی زمین جاداد ہے اتنے رتبے والے ہیں اتنے شہرت والے ہیں بڑے بڑے لوگوں کا امبار ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا تو غریب ایک نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا تو غریب ایک جو ہمارا پڑوسی ہے وہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو کون ایک صحیح اللہ قیدہ ایک صحیح منحبی پر چلنے والا نہیں ہوتا ہے آج ہمارے ہاں دعوت بھی باڑ دیئے گئے ہیں مسکینوں کو یہ بات الگ ہے لیکن آج وہاں بھی سننی اور اسی طریقے سے دیوبندی میں اس طریقے سے روڑاپ کھایا جا رہا ہے اس طریقے سے پیسا جا رہا ہے کہ مسکینوں کی بات بات میں کیجئے پہلے وہاں بھی اور سننی میں ہم لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں کہ نہیں پہلے مولی گفران سے بہت لوگ سلام کرتے تھے آج نہیں کر لیں پہلے بہت لوگوں کے ہاں ہوئے تھا کہ ناجہ نہیں ہے یہ دکھ کا مہم مجھے دعوت نہیں چاہیے صاحب ایک خون کا آسو ایک خون کا آسو روئیے کہ وہ اتحاد کہاں گیا جب تمام لوگ ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہی کہ ہم مسلمان ہیں لیکن آج وہاں بھی دیوبندی بریلی یہ ٹوپی وہ ٹوپی یہ پگڑی وہ پگڑی اس میں بٹے گو میرے بھائیو اللہ سے پناہ تلکر یہ بھی ایک طریقے کا فتنہ ذراعہ دے بھائیو ان فتنوں کے دور میں خیر امت کا کردار یہ ہوگا عقید توہید کی حفاظت کریں اپنے عقید توہید پر ثابت قدم لے ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے یہ فتنے کا دور ہے مصیبتیں آئے پریشانیاں آئے بچے نہ ہو گھر کے اندر کلکاریاں نہ ہو فلاں نے یہاں چلے جاؤ گئے بچے ہوگئے میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی شادی کے دو تین سال بید گئے لگے کچھ ہو جائے بلی کود جائے یہ ہو جائے ہو جائے اقیدہ بگڑ جاتا ہے کیا کریں گے اس فتنے کے دور میں اس عقیدے کو بگڑیے شیشہ توڑیے جانے دیجی شاہب رات میں جھاڑوں نہیں لگانے کا گھر میں ٹوٹی کنگی نہ ہو بھئیہ گھر کے اندر اُٹے اُلتے چپل نہ ہو بھئیہ دولہن فلا ٹائم آنا چاہیے ام آوست کی رات ہے فلانے کی رات ہے تین تیرہ تیز چوبیس پچیس چھپیس کیا کیا ہے عقیدہ یہی ہمارا دیمارہ ہے کہا عقیدہ ہے ہمارا اس فتنے کے دور میں ہمارا سب سے پہلا کردار یہ ہوگا کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اور جو بھی پریشانی آئیں جو بھی مصیبتیں آئیں جو کچھ بھی آئیں یہ تصور کر لیں کہ اللہ کی طرف سے مالنے کے اللہ کرنے والا ہے اللہ کہہ بھی رہا ہے کیا کہہ رہا ہے سورة تغابن آیت نمبر 11 اٹھائیے پڑھتے جائیے اللہ کہہ رہا ہے اللہ اعلان کر رہا ہے اللہ ہمارا پالنہار ہے اللہ ہمیں رزق دیتا ہے اللہ ہمیں کھلانے والا اللہ ہمیں پلانے والا اللہ سب کچھ کرنے والا اللہ کہہ رہا ہے اگر کوئی مصیبت تمہیں پہنچے تو یاد رکھنا یہ اللہ کی اجازت سے ہے پلانے کا ڈر مت دکھا رات کو اتنے بجے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے ایک اعلیدیس کا بچہ اس کو نہیں مانتا ایک صحیح لقیدہ اس کو نہیں مانتا رات میں کچھ ہو دن میں کچھ ہو اللہ کی اجازت ہے پریشانی آگئی مصیبتیں آگئی اللہ کی اجازت ہے کام دندے بند ہو گئے ساڑیاں نہیں پھکرے اللہ کی اجازت ہے گھر میں بچے بیمار پڑھ رہا ہے سب کو وائرل فیور ہو رہا ہے بکری لاکر پرے محلے میں دھومانے کے بعد کٹ کر اس کو کھانے کہ یہ نہیں ہے کہ بیماریاں ختم نہیں یہ بیماری اللہ کی وجہ سے کالی بکری لانی ہے گھر گھر چندے اتارے جا رہے ہیں کالی بکری لاکر پورے محلے میں بھومان رہے ہیں اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا جو ہے بلائیں پوری بلائیں پوری مصیبتیں پورا بخار ٹینگو سب کچھ لئے ہیں اور اس کو کٹتے پھر خود ہی کھا جا رہے ہیں یہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے بھئیہ اپنے عقیدے کی صلاح اللہ کہہ رہا ہے اللہ اگر کہہ دے کہ بیماری ختم تو ختم اللہ رہے ہیں جب تک فیصلہ کیا ہوا تب تک رہے گا اللہ رب العزت آگے کہتا وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے اللہ ان کے دلوں کو درست کر دیتا ہے اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے اللہ رب العزت ان کے دلوں کو ہدایت بخشتا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيم اللہ ہر چیزوں کو جاننے والا ہے یہ بیماری کب ختم ہونے والی کب آنے والی کب جانے والی کب تمہاری ساڑھی بھی کہے گی کب فلانے کا کیا ہوگا اللہ سب کو جاننے والا ہے کیا کرنا ہے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت سے پناہ مانگیں نمبر دو یہ کرنا ہے کہ اپنے عقیدے کی حفاظ کریں عقیدے توحید کی نمبر تین قرآن اور حدیث کو مجبوطی سے تھام لی جائیں یہ خیر امت کا کردار کردار ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں حدیث ہے پھر کچھ نہیں بچا ہم دو اصول اپناتے ہیں عطی اللہ و عطی الرسول یہ ہمارا اصول ہے اللہ کی طاعت رسول کی طاعت تو قرآن اور حدیث کو کب تھامنا ہے جب یہ فتنی کا دور آ جائے مصیبتیں آ جائے بلائیں آ جائے ہم آگ کی بھٹی میں آزمائز کی بھٹی میں چھوک دیے جائیں اب اس میں ہم تپائے جا رہے تپائے جا رہے تو وہاں ہم کھرے کھوٹے بن کے نکلے قرآن حدیث کو ہاتھ میں تھامے ہوئے جو بھی ہے یہ اللہ کے چاہے اللہ کیا پیدا ہے سور مائدہ آیت مرد پندرہ اور سولم اللہ پیدا ہے قد جائکم من اللہ نور و کتاب مقیم بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی قرآن مجید اور کھلیوی کتاب آ چکے کیا بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی قرآن مجید اور کھلیوی کتاب آ چکی ہے اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے اس شخص کو سلامتی والی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی خوشنودی جاہتا ہے آگے اللہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو پھر کیا ہوتا ہے ظلمات سے اور اندھیروں سے نکال لیتا ہے اور پھر کہیں ان کی رہنمائی سیدھے راستوں کی طرف کرتا ہے کب؟ جب فیتنے میں آدمی پاتھنے ہیں قرآن حدیث آ گیا ہے قرآن ہے اللہ کا فرمان ہے اس کو تام لو پکڑ لو اس کو اب پھر اللہ ہدایت دے گا اللہ رہنمائی کرے گا ہمارے اللہ رب العزت سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے گا اللہ رب العزت ہمیں سیدھا مارگ دکھائے گا اللہ رب العزت ہمیں بتائے گا اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہوگی گونسا راستہ جنت میں جانے والا ہے چلو فلانے میاں نماز پڑھ لو چلو فلانے میاں صدقہ کر لو چلو فلانے میاں قرآن پڑھ لو اللہ ہدایت دے گا کب جب قرآن کو تان دو گی یہ قرآن کا ملہ ہے ذرا حدیث ہوئی ارباز و انساری رضی اللہ عنہ سے حدیث قرابی ہے ابو داود کی حدیث ہے چارہ جار چھ سو سات نمبر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما علیکم بسنت و سنت الخلفاء المہدین الراشدین کیا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اوپر ہے کہ میری سنت کو مجبوطی سے تھام لو علیکم بسنت نبی کے سنت کو تھام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نبی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کردار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں نبی نے جو کیا ان کو مجبوطی سے تھام لو اب نوجوانوں پھر فسرے ہو میرے نبی نے اس بال سے منع کیا حدیث واضح طور پر ہے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں اس بال سے جو کنارے کنارے سے بلکل مونٹ دیئے گئے ہوں اڑا دیئے گئے ہوں اور بیش کو چھوڑ دیا گیا نبی کہہ علیکم بسنت میرے سنت کو مجبوطی سے تھام لو پھر آگئے تھام ہو گئے تھام لو میرے بھائی تھام لو لو جو بھی تم بہت امن میں ہوں اس سے پہلے کہ اللہ ناراض ہو جائے کہ میرے قرآن کو بھی چھوڑے ہوئے نبی کے فرمان کو بھی چھوڑے ہوئے اللہ کہیں کہر نہ نازل کر دے اللہ کے نبی نے کہا میری سنت کو اور اسی طریقے سے وہ خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ تھے ان کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھام لو اللہ رب العزت کہتا ہے ان کو مجبوطی سے تھام لو داتوں سے پکڑ لو اور اسی طریقے سے اور دین میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنے سے بجھاؤ اور دین کے اندر جو بھی نئی چیز ایجاد کی جائے جو بھی نئی چیز نیکی کے نام پر کی جائے دین کے نام پر کی جائے یاد رکھے گا کہ وہ ویدات ہے اور اسی طریقے سے ویدات دلالہ اور ہر ویدات عمرائی ہے میرے بھائیو آج کون لبی کی سنت پر آج کون لبی کی سنت پر کون خلفائے راشدین کی سنت پر ہے خیر امت کہاں ہے آج آج خیر امت بس اسی چیز میں ہے ٹوپی کیسی ہے پگڑی کس رنگ کا ہے میرے بھائیو اسی چیز میں مت رہو میرے بھائیو اپنے وحدانیت کو اپنے اتحاد کو غیروں کے سامنے مت لاؤ کہ میرے بھائیو یہ مت باور کراؤ کہ ارے یہ تو وہ ہے جن سے ہم سلام کرنا گوارہ نہیں کرتے ارے یہ تو وہ ہے جن کو ہم شادنیوں میں بلانا گوارہ نہیں سمجھتے ارے یہ تو وہ ہے جن سے ہمارا اقتلاب چلتا ہے ارے یہ تو وہ ہے جن کے پروگرام ہوں گے تو ہم کینسل کر آ دیں گے ارے یہ تو وہ ہے ان کے ساتھ ایسا ہو تو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑھنے والا یہ موقع مت دو یہ ایسی چیزیں لوگوں کو باور مت کراؤ کہ ہمارے اوپر ہا بھی ہو جائے ہمارے اوپر ظلم کرنے لگے یہ دکھا دو ہم وہ ہیں ایک قرآن کے ماننے والے ہم وہ ہیں ایک حدیث ایک نبی کو ماننے والے ہم وہ ہیں ایک کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں ہم وہ ہیں ایک سریعت کو ماننے والے ہیں ہم اپنا فیصلہ قیامت کے دن کریں گے کیونکہ نبی کا فرمان ہے میری امت میں ترہتر پھرکے ہوں گے ایک جنت میں بکیا جہنمے جائیں گے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے پگڑی پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ٹوبی پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے الہدیس پر وہاں بھی پر چوبیس نمبر پر دیوبندی پر فیصلہ وہاں ہوگا کی ترہتر پھرکے میں ایک پھرکہ جنت میں جانے والا کون ہے ٹوبی ہے پگڑی ہے یا پھر یہ نمبر والے جن کو تم لوگ نمبر دیے یہ ہے کہ کون ہے فیصلہ اللہ کرنے جب میرے نبی کا فرمان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرو قرآن کو پکڑ لو اور اس کے بعد فیصلہ وہاں پر ہو جائے گا اور اسی طریقے سے فتنوں کے دور میں عبادت کرو فتنوں کے دور میں جادہ تر گھروں میں رہو فتنوں کے دور میں تم لوگ جو بھی چیز کرو سوچ سمجھ کر کرو کہیں ایسا نہیں کہ یہ وہ ہم فتنے میں پڑھ جائیں گناہ میں ممتلہ ہو جائیں کہیں ایسا تو نہیں یہ چیز ہے یہ گناہ ہے یہ اللہ ناراض اللہ کے ناراض کرنے کا ذریعہ ایسی چیزوں کو سوچ کر اور سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے میرے یہ چند باتیں تھیں جو میں خیر امت کانفرنس کے ذریعہ آپ تک پہنچانا چاہتا تھا اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب بھی ہوا اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے محبوب خطیب آ چکے اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے اس طریقے سے سکون اور اتمنان سے میری بات کو سنا اور میری قرآن اور ردیس کے بات کو آپ لوگوں نے اہمیت اور اسی طریقے سے دیگر اور چیزیں جو بھی بیان کی گئے آپ لوگوں نے اس کو سکون اتمنان سے سنا اب میں آپ لوگوں کا شکریہ کرتا ہوں ادا کرتا ہوں آخر میں دعا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرما الحالالمین ہم تمام لوگوں میں جو لوگ فتنے میں پڑھ چکے الحالالمین اپنے رحمت کاملہ کے ذریعے ہمارے ہاں جو بھی فتنے پیدا ہو رہے ہیں جو بھی فتنے سر اٹھا رہے ہیں العالمین ان فتنوں کو اپنے رحمت کی ذریعے ختم کر دے العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنا دے نیک بنا دے العالمین ہم لوگوں کا خاتمہ ہو تو کل میں لا الہ الا اللہ پر ہو آمین وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیرن یہ تھے فضلت الشیر محمد غفران رحمانی نازم مقامی جمعیت اہل حدیث لہتہ بنا رضا موسیقی موسیقی